السلام علیکم مرحبا خدا مراولین ویلکم ٹو مای فلوگ کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے امیزون اور آلی بابا کے بارے میں کیونکہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے رابطہ کرتا ہے امیزون سیلر اکاؤنٹ پر کام کرنے کے لیے یا امیزون اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے تو جب بھی وہ امیزون کی بات کرتا ہے تو ساتھ میں ہی وہ آلی بابا کی بات پی کرتا ہے اب یہ ساری سیچویشن دیکھ کر میرے ذہن میں کچھ سوالات آئے دوسرا سوال میرے ذہن میں آتا ہے سیم یہی سوال اگر ہم دوسرے طرح سے سوچیں یہ سارے سوالات میرے ذہن میں آئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں اور ساری سیچویشن میں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اہم بات سٹارٹ کریں گے وہاں سے جب ہم اپنا سیلر اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں سیلر اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد ہمارا جو دوسرا آپشن ہوتا ہے اس میں لسٹنگ کرنے کے لیے لسٹنگ کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا پروڈکٹ سیل کرنا ہے اب یہ زیادہ کنفیوزن والی بات ہے کیونکہ جو پروڈکٹ ریسرچ ٹولز ہیں وہ سعودی عربیہ میں کام نہیں کرتے یعنی ہم جو میں جانتا ہوں ہیلیم ٹین اور جنگل سکاؤٹس یہ ریسرچ ٹولز ہمیں یہاں پر وہ سٹیٹسٹکس نہیں دے سکتے ہم اس کو پرچیس تو کر لیں گے لیکن ہمیں پروپر سٹیٹسٹکس نہیں دے سکتے جس سے ہم اپنا پروڈکٹ ہنٹ کر سکیں تو پھر کنفیوزن ہوتی ہے لیٹ می ازیوم از سینیریو کہ ہمارا کاؤنٹ بن گیا اب ہم جاتے ہیں علی بابا کے پاس وی آر ٹرائنگ ٹو پرچیس پروڈکٹ فروم دیر تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس بجٹ ہے ون تھاؤزن ڈ یو ایس ڈالرز اور ہم نے پرچیسنگ کر لی ہے علی بابا سے جب ہم علی بابا گئے تو ہم نے رینڈم لی کوئی پروڈکٹ سیلیکٹ کیا سپوز میں نے یہ ایک پروڈکٹ سیلیکٹ کیا یہ ہے بلوٹوٹ سپیکر اس کی یونٹ کاؤسٹ ہے ٹو پوائنٹ سکس ایٹ یو ایس ڈالرز اور میں نے تین کلر سیلیکٹ کیے ٹوئنٹی فائف پیسیز اف ایچ سیونٹی فائف پیسیز میں نے سیلیکٹ کیے اس کی پروڈکٹ پرائز بنی ٹو زیرو ون یو ایس ڈالرز جبکہ وہ ہمیں شپنگ چارج کریں گے سکس ہنڈرڈ ترٹی تری یو ایس ڈالرز اس طرح اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ پروڈکٹ ہمیں کتنے کا پڑے گا لیٹ می کیلکولیٹ اٹ ایٹ ہنڈرڈ ترٹی فور پوائنٹ ایٹ ٹو ڈیوائیڈڈ بائی سیونٹی فائف اب یہ پروڈکٹ ہمیں پڑے گا 11.13 یو ایس ڈالرز جبکہ اس کی اوریجنل پرائز ہے 2.68 یو ایس ڈالرز تو اس کی پرائز کتنی انکریز ہوئی آپ خود اندازہ لگائیں اب ہم چلتے ہیں نیکس پروڈکٹ کی طرف نیکس پروڈکٹ بھی ہمارا بلوٹوٹ سپیکر ہی ہے میں نے اس کے سیلٹ کیے 50 یونٹس اس کی پرائز ہے 5.30 یو ایس ڈالرز اس کی پروڈکٹ پرائز بنی ہے 265 یو ایس ڈالرز جبکہ وہ ہم سے شیپنگ کے لیں گے 530 یو ایس ڈالرز اب میں اس کو کلکولیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس کی ٹوٹل پرائز بنی ہے 795.39 یو ایس ڈالرز ڈیوائیڈ بائی 50 یہ ہمیں تقریبا 16 یو ایس ڈالرز کا پڑا جبکہ اس کی پرائز ہے 5.30 یو ایس ڈالرز اب میں چلتا ہوں نیکس پروڈکٹ کی طرف نیکس پروڈکٹ ہمارا وہ ہے گیمنگ ہیڈ سیٹ بلو ٹوٹھ ہیڈ سیٹ جسے ہم کہتے ہیں میں نے اس کے سیلٹ کیا میں اس کی کوانٹیٹی کم کرتا ہوں لیٹ می ریڈیو سیٹ 250 این 50 ٹھیک ہے میرے پروڈکٹ کی پرائز بنی 518 یو ایس ڈالرز جبکہ یہ ہم سے شیپنگ کے لیں گے 309 یو ایس ڈالرز اس طرح یہ پروڈکٹ ہمیں کتنے کا پڑے گا لیٹ می کلکولیٹ ایٹ یہ پروڈکٹ ہمیں پڑے گا 8.2 یو ایس ڈالرز جبکہ اس کی پرائز ہے 5.18 یو ایس ڈالرز جہاں تک میری معلومات ہے میں نے جتنا علی بابا میں سرچ کیا تو یہ شیپنگ چارج سب سے کم ہے اب ہم یہ بھی عزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ پرچیس کر لیا ایک تو ہمارے پاس جو میں پہلے آلری ڈسکس کر چکا ہوں وہ ہے کسٹم کلیرنس کا ہم عزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایجنٹ ہے جو ہمیں کسٹم کلیرنس کر کے دے گا اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ پرچیس بھی کر لی اپنے آویلیبل بجٹ میں اس بجٹ میں ہم علی بابا سے اگر پرچیس کرنا چاہیں تو ہم میکسیمم ٹو ٹائپس آف پرڈکٹس پرچیس کر سکتے ہیں اور ہمیں کونٹیٹی زیادہ یعنی بلک میں پرچیس کرنی پڑے گی وہ پروڈکٹ ہمارے پاس کسٹم کلیرنس کے بعد ہمارے پاس پہنچے now we have listed two products on amazon product A and product B each of them is 50 units اب ہمارا جو اویلیبل بجٹ تھا وہ ان پروڈکٹس میں stuck ہو کے رہ گیا اب چونکہ ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ ریسرچ بھی نہیں ہے ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ بکے گا یا نہیں بکے گا اور اگر بکے گا بھی تو کتنی جلدی ختم ہوگا یہ ساری سیچویشن آپ کو پریشان کرے گی اب اس کے مقابلے میں میں آپ کو جو آسان طریقہ بتاؤں گا جس کو میں already discuss کر چکا ہوں لیکن I told you کہ میں تھوڑا سا explain کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری confusion ختم ہو ہمارا بجٹ ہے 1000 US dollars ہم نے کیا کیا ہم یہاں local market گئے ہم نے local market سے product A product B product C product D product E and F تک ہم نے products purchase کیے ہم نے کیا کیا ہر ایک product کے 5-5 units purchase کیے اس طرح کیا ہوا پچھلی سیچویشن میں ہمارے پاس صرف دو پروڈکٹ سے اس سیچویشن میں ہمارے پاس 6 products ہیں تو ہمارے پاس products چلنے کے chances زیادہ ہیں تو اب ہمیں idea ہوگا کہ جو product ہمارا بیکنے والا ہے زیادہ بیکنے والا ہے ہم اسی product کو restock کریں گے یہ سیچویشن Alibaba سے purchasing کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان ہے اور یعنی applicable ہے اب اس سیچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر ہم نے بجٹ رکھا minimum بجٹ رکھا 1000 US dollars جبکہ یہاں پر آپ 100 US dollars سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں کیسے آپ کا account create ہو گیا آپ جائیں کسی local market میں وہاں سے آپ 100 US dollars ہاں کی ہم بات کرتے ہیں تو 300 سعودی ریال کی بات کریں تو ہم نے تھوڑے سے پروڈکٹس پرچیس کیے ہر پروڈکٹ کے دو دو تین پانچ پانچ یونٹس پرچیس کیے اور اس کو جا کے لسٹ کر دیا جو بھی پروڈکٹ ہمارا بکے گا ہماری انکم آئے گی اور انکم آنے کے بعد ہمارے پاس بجٹ ہمارے پاس اور ہم جا کے ری سٹوک کر سکتے ہیں اپنا پروڈکٹ تو یہ تھی ساری کہانی میں نے کوشش کی کہ آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکوں امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ نہیں آئی اگر آپ کو ایکسپلین اگر آپ کو امیزون میں ریجسٹریشن کرنی ہے امیزون میں لسٹنگ کرنی ہے امیزون ایف بی اے شپمنٹس بھیجنی ہے ان سب کی ویڈیوز میں آلرہی بنا چکا ہوں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں جو اپریٹس میں یوز کرتا ہوں یعنی اپنی ولوگنگ کے لئے اس کا امیزون لنک بھی ملے گا یہ تھی آج کی کہانی ملتے انشاءاللہ آگلے کسی ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ